بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اور ناظرین دوستو تین خواب اور تین تعبیروں کی سیریز کے سلسلے میں آج بیان کرنے جا رہے ہیں کہ خواب میں زکاة دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے حضرت ابن سیریل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے مال کی زکاة دی ہے دلیل ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا اگر دیکھیں کہ فطر کا صدقہ دیا ہے دلیل ہے کہ نماز روزہ اور تسبی زیادہ کرے گا اور نجات پائے گا اور کرز سے سبک دوش ہوگا بیمار ہے تو شفاہ پائے گا اور اگر کوئی اس کا دشمن ہے تو اس پر فتح پائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ مال کی زکاة دیتا ہے دلیل ہے کہ اس کا مال اس کی قبضے میں آئے گا اور اس سے بلا دور ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے مال کو زکاة دے کر محفوظ رکھو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھیں اپنے مال کی زکاة دے رہا ہے تو یہ مال کے زیادہ ہونے پر دلیل ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں صدقہ اور زکاة کا دینا آٹھ وجوہات پر ہے بشارت، خیر و برکت، مشکل کام کا حل ہونا مراد کا پورا ہونا، روشنائی، غم سے نجات پانا زیادتی، دشمن پر فتح پانا سامنے دوسرا خواب جس کی تعبیر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ خواب میں زلزلہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ زمین حرکت کرتی ہے دلیل ہے کہ زمین کی حرکت کے مطابق اس ملک کے باشندوں کو بادشاہ سے رنج اور ملامت پہنچے گی اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کو آفت پہنچے گی اور اس ملک میں بیماری پڑے گی اگر دیکھیں کہ زمین پھیری اور زیرو بالا ہوئی ہے دلیل ہے کہ اس ملک میں بلا اور فتنہ پڑیں گے حضرت ابراہین کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں زمین آہستہ ہیلی ہے اور آدھی غرق ہو گئی ہے دلیل ہے کہ اس ملک میں ایسا بادشاہ آئے گا جو اس ملک کو عذاب دے گا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں زلزلہ اور زمین کا غرق ہوتا دیکھنا بادشاہ کی طرف سے محنت اور بلائے عظیم پر دلیل ہے بہرحال خواب میں زلزلہ اس ملک والوں کے لیے عذاب اور ملامت پر دلیل ہے سامین تیسرا خواب جو بیان کرنے جا رہے ہیں اگر خواب میں زمین کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین خواب میں عورت ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس فراخ امدہ اور پاک صاف زمین ہے دلیل ہے کہ اس کی عورت صاحب سطر و صلاح ہوگی اور قربہ میں اس کو زمین کی وسط اور فراخی کے مطابق عزت اور مرتبہ حاصل ہوگا اگر دیکھے کہ اس زمین میں سبزہ اور نامعلوم نبتات ہیں اور جانتا ہے کہ اس کی ملک ہے دلیل ہے کہ وہ شخص مسلمان اور دیندار ہوگا اور خواب میں سبزہ اسلام ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ زمین میں سبزہ اور نبتات ہے اور جگہ معلوم ہے دلیل ہے کہ اس کو فضیلت اور دیانت ہوگی اور اگر دیکھے کہ زمین پر بنا رکھی ہے اور امارت بنائی ہے دلیل ہے کہ اس کو دین اور دنیا میں فضیلت ہوگی اور آخر کار راہ آخرت کا ثواب پائے گا اگر دیکھے کہ اس کی زمین جنگل میں بیابان کی طرح ہے اور اس زمین کو نہیں پہچانا ہے دلیل ہے کہ دور کا سفر کرے گا اور اگر دیکھے کہ زمین کو کھودتا ہے اور کھاتا ہے دلیل ہے کہ مٹی کھانے کے اندازے پر مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ زمین میں دھنسا ہے بغیر اس کے کہ وہاں کوئی گڑھا یا کوا ہے اس جگہ غائب ہو گیا ہے دلیل ہے کہ مرے گا اور اگر دیکھے کہ زمین کو کھویں یا تیہ خانے کی طرح کھودا ہے دلیل ہے کہ فکر اور مصیبت میں پڑے گا یا اس سے پہلے اس کا مال تلف ہوگا اور اگر دیکھے کہ فراخ زمین میں تھا اور تنگ زمین میں چلا گیا دلیل ہے کہ نیک کام سے نامعلوم کام میں پڑے گا حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ زمین اس سے باتیں کرتی ہے اور اس کو خیر و صلاح کی خوش خبری سناتی ہے دلیل ہے کہ دنیا میں بہت نیکی کرے گا اور وفات کے بعد لوگ اس کو نیکی سے یاد کریں گے اگر دیکھے کہ زمین اس کے لیے فراخ اور کشادہ ہو گئی ہے تو اس کی درازی عمر اور فراخی عیش پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ زمین کی پیمائش کرتا ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا حضرت اسماعیل عشد رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ زمین کو کاشت کرتا ہے اور جوتتا ہے دلیل ہے کہ کسی بڑے شغل میں مشغول ہوگا اور عورت کی طرف سے نفع پائے گا اگر دیکھے کہ اپنی زمین کو عباد کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام عباد اور نیک ہوگا اور اگر زمین کو خراب دیکھے تو اس کی تعویل اس کے خلاف ہے اور اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اگر اپنے آپ کو زمین میں بویا ہوا دیکھے دلیل ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ شراکت ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرے گا اگر دیکھے کہ پانی آیا اور زمین کو غرق کریا اور زراد کو تباہ کر دیا دلیل ہے کہ بادشاہ سے رنج بائے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں زمین کو دیکھنا چار وجہ پر ہے عورت، دنیا، مال، ولایت، جزاکاللہ موسیقی